میں بانی آنے مجلس کی طرف سے سید حسن عبوظر بخاری صاحب کی طرف سے تمام اہلی آنے کامرہ کا کامل پر سیدان اور اٹک سے تیگر سنجوال سے آئیوی تمام شباق سے تمام سنگتوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سید و شہدہ کے پرسے میں آ کر اس کو رونک بکشی اور آپ تمام حضرات آج کے اس مجلسی اعزا کے بانی سید حسن عبوظر بخاری صاحب کے لئے دعا بھی کرتے جائیے کہ وہ چونکہ وہ ملک سے باہر ہیں کہ مولا ان کے درجات بلند فرمائے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح وہ محمد و آل محمد کے ذکر سے پیوستہ رہے مجھے کچھ دعاؤں کے لئے خصوصی طور پر حکم کیا گیا ہے جملہ مرہومین و مرہومات کو شامل کرتے ہوئے التماس ہے رب زلجلال سے کہ سید اکبر شاہ صاحب مرہوم سید کرم حسین شاہ صاحب سید جرار حیدر سید فواد عباس اور جملہ مرہومین کو مولا اپنی بارگاہ میں آلہ مقام عطا فرمائے آمین سارے کہاں کیجئے وکار حیدر کے لئے بھی دعا ہے کہ مولا ان کو جنت و فردوس میں آلہ مقام عطا فرمائے اور وقت ہوا چاہتا ہے آصف رضا علوی صاحب کا میں کل مجلس حضا انہوں نے اٹک میں پڑھی بہت خوبصورت انداز میں امام حسن بہت عرصے بعد مکمل مجلس امام حسن پہ پڑھی گئی اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کم از کم شیعہ مکتب فکر کے لئے کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پورا ماحول پورا ایٹموسفیر سمجھ کر اور اس پر کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لئے بڑا ضروری ہے کہ امام حسن پہ فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے آج بھی ان کی یہاں آزری کا مقصد امام حسن پہ گفتگو کرنا ہے یقیناً امام کا جنازہ پر آمد ہونا ہے مذہب تو یہ پڑھیں گے لیکن پھر کل کی طرح ان سے گزارش ہے کہ پورا کوشش کیجئے گا کہ امام حسن پہ گفتگو ہو کیونکہ یہ ایک ایسے گھر کے چشم و چراغ ہیں جس کا علم سے ایک بلواستہ تعلق ہے تمام ماتمی ادادار تشریف فرمائے میں چار مصرے پڑھ کے سید کو آصف الوی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں تمام ماتمی تو جہاد کا طالب ہوں آپ کی سخی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم تھوڑا تھوڑا بولیے گا میرے صاحب اس کے بعد آپ الوی صاحب پڑھیں گے اور وہ آپ سے دعوت چھین لیں گے سخی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم سخی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم سرگار دوسرے مصرے پہ خاص توجہ ہو سخی کی خاص عطا ہے حسین کا ماتم حسینیت کا پتا ہے حسین کا ماتم حسینیت کا پتا ہے حسین کا ماتم حسینیت کا پتا ہے حسین کا ماتم نماز و روزہ و حج و زکاة اپنی جگہ نماز و روزہ و حج و زکاة اپنی جگہ عبادتوں کا خدا ہے حسین کا ماتم میں ملتمس ہوں جناب عاصف علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج مخصوص انداز میں آپ سے خطاب فرمائیں جناب عاصف علی صاحب خاک پہ نور کی مورد کو علی کہتے ہیں خاک پہ نور کی مورد کو علی کہتے ہیں اور بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں اور ہم سے میراج کے پردے کی کہانی تو سنو ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی دعا زہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آوائی فی آزئی سعاتم وفی کل سعا من سعاتل علم النہار ولیم وحافظم وقعیدم وناصرم ودلیلہ وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنُهُ عَرْزَقَتَعُونَ وَتُمَتَعُو فِي حَتَوِيلَ یا رب محمد وعال محمد صلی على محمد وعال محمد وعجل فراجع عال محمد یا فاطمتی یا سیدتی ادرکنی بحقیب الفضل اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہم صلی على محمد اب اسی طرح ہی پڑھنا ہوا محمد وعال محمد وعال محمد یہ ادر سے چھوٹا ہوں معال محمد وعال محمد برائے خشنودیہ امام زمانہ بلانتر صلی على محمد مع Absolutely معال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ ومیقا نعبدو ویقا نستعین السلام و تحییت و اکرام علی عبائل حسین و بنائل حسین و جدائل حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و لعنت اللہ علی عدائل حسین اما وعد و فقط کال حق سبحانہ و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و حوستق صادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ و عطی الرسول و عول العمر منکم بلند تر سلام اللہ و عطی الرحمن 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 الر محبانِ نبی و اہلِ بیتِ نبی حبدارانِ رسول و اہلِ بیتِ رسول دعا ہے کہ آلِ محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی حاد ذکرِ شبیر میں مانگنے کے لیے ہیں اس عزت والی دہلی سے کوئی بھی خالیات واپس نہ اللہ بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس ذاکرینِ مجلس کے رزقِ معرفت میں اور رزقِ ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا مل کے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدارِ کربلا نصیب نہ ہو دعاوں کی قبولیت کے لیے دروس سارے صحابان مل کے باوازے بولا اللہ اجازت ہے گفتگو شوید موضوع گفتگو ہے سرکارِ امامِ حسنِ مجتبا علیہ السلام امامِ حسنِ علیہ السلام نے دنیا کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ بادشاہت میں عزت نہیں امامت میں عزت کوئی بھی بادشاہت وقتی طور پہ بے عزتوں کو عزتیں تو عطا کر دیتی ہے لیکن امامت وہ عبدی نعمت ہے جو خدا اپنے چنے ہوئے بندوں کو سر فراز کرتا ہے یہ ایسے مشکل ترین موضوعات ہیں جو صرف کتابوں کا حصہ ہیں تقاریر کا حصہ نہیں انتہائی مشکل ہوتا ہے خطیب کے لیے ممبر پہ کٹھن تاریخ کو پڑھنا جس میں آپ نے دوسرے مسالک کے احترام کو بھی ملہوزے خاطر رکھنا ہے اور اپنی قوم کی نسل تک حقائق بھی پہنچانے ہے لیکن اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یا تو پھر گفتگو کا ہنرر نہ ہو یا پھر علمی دلائل نہ ہو اگر ہم وہ کتاب فریقین کی کتاب سے وہ دلائل ثابت کر سکتے ہوں تو میرا خیال ہے پھر ان اسباب کو ممبر پہ بیان کرنے میں کوئی قواہت نہیں ہونی چاہیے میں آپ کے سامنے امام حسن علیہ السلام کے قتل کے محرکات پڑھنا چاہتا ہوں اور میں ابتدا میں یہ گزارش کروں یہ موضوعات پڑھنا خطیب کی خطیب آنا موت بھی سمجھا جاتا ہے میں بلکل سچائی اور صدا کا کے ساتھ کیونکہ ایسی تقریر کا ایسے موضوعات کا داد سے تعلق نہیں ہوتا اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں مجالس کا میار بہترین داد کو تصور کر لیا گیا ہے کہ اگر بہترین داد ہو داد و تحسین ہو نعرے ہو تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ مجلس قبول ہوئی تھی دراصل مجلس کی قبولیت کی سند یہ ہے کہ پیغام نیا پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے ہم نے پیغام پہنچا ہے یا نہیں پہنچا میری قوم کے وقت بڑا کیلتی ہے رات کے اس پہر میں اتنے بزرگ اتنے جوان اتنے بچے سفر کر کے آپ لوگ آئیں تو مقصد یہ ہے یہاں سے کوئی نئی چیز آپ تک پہنچا ہے میں امام کے قتل کے محرکات پڑھنا چاہوں دشمنی حسن کی وجہ کے ہاتھ آخر ہر دور میں ہر دور کی حکومت نے ہر دور کی امامت کو قتل کرنے کو ترجیح کیوں دی پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امامت حکومت کا مطالبہ کرتی تھی تو پھر تو چاہیے تھا حکومت کو کہ وہ بھی امیدوار تھے حکومت کے یہ بھی امیدوار تھے لہٰذا وہ انہیں رستے سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ حکومت حاصل کرے جب امامت حکومت کی طلبگار ہی نہیں تھی جب ہر دور کی حجت نے حکومت مانگی نہیں تو پھر حکومت کو امامت سے دشمنی کیا تھی اور امامت سے خطرہ کیا تھی اس خطرے کو میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں آئے پہلے سورہ مبارکہ سب سے ایک آیت پڑھتا ہوں وہ آیت کا میں صرف ترجمہ پڑھوں گا اور مجھے تشریحات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر دور کی حکومت کو ہر دور کی امامت سے کیا خطرہ تھا خدا کہتا ارادہ کر لیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی پھونکوں سے مجھائیں لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا چاہیے بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے خدا چاہتا تھا کہ یہ نورِ ہدایت جلتا رہے خدا نے قرآن میں کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس چراغ کو بجھائیں کیونکہ یہاں تذکرہ ہوا ہے موں سے پھونک کے ساتھ بجھانے جب آپ پھونک کے ساتھ بجھانے کو تصور میں لے کے آئیں گے تو سب سے پہلی تصویر جو ذہن میں آتی ہے وہ چراغ کی آتی ہے چراغ کی روشنی کو پھونک سے بجھائے گا اب خدا نے کہا کہ وہ اس نور کو پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی چراغ کا تذکرہ ہو رہا ہے اب قرآن سے پوچھ رہے ہیں کہ چراغ کیا ہے آوازِ قطعہ نیرا حبیب ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کے بھیجا اس کا مطلب ہے کہ دنیا جس چراغ کو کچھ آنا چاہتی تھی وہ چراغ تھا رسالت کا چراغ وہ چراغ تھا امامت کا چراغ اس لیے کہ چوڑ کو روشنی سے خطرہ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر روشنی چلتی رہی پھر میرا چہرہ پہچانا جائے گا اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا ہر دور کی حکومت نے ہر دور کے ہدایت کے چراغ کو اس لیے پچھایا انہیں پتہ تھا اگر یہ ہدایت کے چراغ چلتے رہے ہمارے چہرے پہچانے جائے گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کیونکہ نہ یہ شراغ پیتے ہیں نہ یہ حرام کرتے ہیں نہ یہ کسی کو قتل کرتے ہیں نہ یہ کسی کا حق مارتے ہیں اگر یہ ہدایت کے چراغ چلتے رہے پھر لوگوں کو ہمارے بدنما کردار نظر آ جائیں گے ہمارے بدنما چہرے نظر آ جائیں گے بچائے کردار ٹھیک کرنے کے انہوں نے چراغ بچھانے شروع کر دیئے بچائے اپنے آت کو بہتر کرنے کے انہوں نے چراغ بچھانے شروع کیا خدا نے کہا کتنے چراغ بچھاؤ گے میں نے گیارہ چراغ جلائے تم نے پچھائے میں نے بارمہ چراغ اپنی توہید فنوس میں جنا دیا ہے اب وہاں زہر دے نہیں سکتے تھے تروار مار نہیں سکتے تھے اب کہنا شروع کر دیا وہ ہے ہی نہیں اس نے خونہ ہی نہیں ہے اسی لیے تو میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے کہنے زندین ہboo جسٹ liked پچھائی پچھائی پچھ siendo یا یوں ہے آماز vite مجھے وال report یا رسال یا رسول اللہ میرے حیدری یا حیدی تو جو ہے سارے ہر دور کی حکومت کو یا حیدی ہر دور کی امامت سے خطرہ تھا وجہ تنازع حکومت نہیں تھا وجہ یہ تھی کہ ہم بننا چاہتے تھے اسلام کے وارث وہ صرف حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اپنی مرضی سے شریعت کو چلانا چاہتے تھے اسی لیے تو ہر دور کی امامت حکومت بچانے کے لیے میدان میں نہیں آئی بسم اللہ شریعت کو بچانے کے لیے میدان میں بسم اللہ مقصد امام تھا دین کو بچانا تو جو ہے صاحب بسم اللہ اب امام حسن علیہ السلام کی قتل اور دشمنی کی وجہ کی تھوڑا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں بسم اللہ دیکھتے ہیں کہ قتل حسن کے محرکات نے جنم کہاں سے لیا باتذر رسول جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہیں بسم اللہ دو گروپ ہمیں تاریخ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آئے پہلا گروپ خاندانِ نبوت کا بسم اللہ دوسرا گروپ دعوے دارانِ محبتِ رسول کا دیکھیں میں نے بہت رائیتی لفظ دیا ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور آسن طریقے سے میں نے لفظ دیا ہے میں نے کوئی مقدس لفظ کا یہاں پہ استعمال نہیں کیا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو میں نے کوئی بھی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا دعوے دارانِ محبتِ رسول وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نبی سے محبت کریں دعویٰ بغیر دلیل کے اچھا نہیں لگتا اگر ان کا دعویٰ تھا تو انہیں محبتِ رسول کی کوئی نہ کوئی دلیل دینی چاہیت تھی ہمیں ان کے ہاں سے کوئی دلیل نہیں نظر آئی اس لیے میں نے اس لفظ کا انتخاب کیا کہ وہ صرف دعویٰ کرتے تھے ایک طرف تھا خاندانِ رسول ایک طرف تھے دعویٰ دارانِ محبتِ رسول خاندانِ رسول اور دعویٰ دارانِ محبتِ رسول کے درمیان جو پہلا تنازہ ہوا وہ باتج رسول ہوا اور ابھی رسول کا جنازہ گھر بھی پڑا تھا میں اپنی نسل تک پیغام پہنچانے لگا اور واللہ با حسین دو علموں کی موجودکی میں میں اپنی پوری زندگی کو یہاں رکھ کے اپنی قوم تک حقائق پہنچانے لگا جب پہلا تنازہ ہوا تو وہ تنازہ تب ہوا جب جنازہ ابھی گھر پہ پڑا تھا خاندانِ رسول جنازہِ رسول پہ تھے دعویٰ دارانِ محبتِ رسول حکومت کے لئے اکٹھے ہوئے کسی نام کا استعمال نہیں کیا اب اس میں جو بھی آ جائے ہمیں تاریخ سے اسے ماننا پڑے گا انہوں نے سقیفہ بنیزادہ میں ایک میٹنگ کی اور اس میں مقصد یہ تھا کہ ہم رسالت کو حکومت میں تبدیل کر دیں ہم نبوت کو بادشاہت میں تقسیم کر دیں ہم جو نبی رسالت چھوڑ کے گئے تھے ہم اسے حکومت بنائیں اور پوری دنیا میں اپنی حکمرانیت قائم کریں اسلام بادشاہت دینے نہیں آیا تھا بادشاہت مٹانے آیا تھا اگر اسلام بادشاہت کا مذہب ہوتا پھر نبی اس سے پہلے والے بادشاہوں کو ختم کیوں کرواتے ہیں نبی نے تو نظام بادشاہت کو ختم کیا نبی نے تو تفریق کو ختم کیا نبی نے تو آخری خطبے میں لفظ کہہ دیئے تھے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں اب یہاں پہ حکومت بنانے کا ایک جھگڑا وجود میں آگیا اب دین خطرے میں جا رہا تھا دعوے ترانے محبت رسول یہ چاہتے تھے کہ دین اپنی پہلی ہی منزل پہ موت کھا جائے اور ہم پلٹ جائیں اپنے پرانے دین کی طرف یہاں پر خاندان رسول کی طرف سے جو پہلا قدم اٹھایا گیا وہ عزت دین کے لیے اٹھایا گیا بغیر جنگ کیے علی جیسے فاتحے نے حکومت انہ دے دی اگر علی چاہتے تو جو تلوار خیبر میں چلی تھی وہ مدینے میں چل سکتی تھی اس تلوار کو نیام میں رکھا حکومت ادھر دے دی تم حکومت سنبھالو ہم رسالت کو سنبھالتے اب یہاں پہ مجھے اگر میں پھیلاؤں گا اس مضمون کو تو یہ مضمون اشروں میں چلا جائے مجھے سمٹ کی آنا ہے امام حسن علیہ السلام کی طرف اب یہاں پہ آکے دعوے دران محبت رسول میں اور اولاد رسول کے درمیان مختلف تنازعات ہوتے رہے جس میں پہلا تنازع حکومت وقت کا دوسرا تنازع ایک پراپرٹی کا ایک جاگیر کا جسے فدق کہتے ہیں یہ دو تنازعات تھے اب پہ در پہ حملے ہو رہے تھے مختلف ادوار میں اولاد رسول پہ اب جب پہلے دو دور حکومت کے گزر گئے اور تیسرا دور آیا یہ تیسرا دور میں نے اس لیے چھونا پہلے دو دور چھوڑے تیسرا دور اس لیے چھونا تیسرے دور میں ہمیں قتل حسن کے محرکات ملتے ہیں ہمیں پہلے دو دور جو تھے ان میں قتل علی کے محرکات نظر آتے تھے ہمیں اس اگلے دور میں قتل امام حسن کے محرکات جو ہیں وہ نظر آ رہے تھے اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ ایک دو جنگیں ایسی ہوئیں جس پہ آکے مسلمان کی تاریخ شرمندہ ہوئی ایک جنگ کو کہتے ہیں جنگ جمل ایک کو کہتے ہیں جنگ سفین جنگ جمل میں جو علی کے مقابلے پہ لشکر کو لیٹ کیا وہ ایک زوجہ پیغمبر نے کیا اب مجھے حقائق پہنچانے لہٰذا مجھے تھوڑا سبل کے چلنا چاہیے تاکہ میں حقائق پہنچا چاہیے اب یہ جو جنگ ہوئی اس جنگ کی محرکات اور وجہ کیا بنی اس جنگ کی وجوہات میں سے توجہ ایسا بان موضوع پسند ہوئی یہاں پہ آکے جو وجہ بنی وہ وجہ یہ بنی کہ تیسرے دور میں ایک شخص کو مصر کا گورنر نافذ کیا جس کا نام تھا مروان جس کے بارے میں خود نبی نے کہا تھا کہ انہیں مدینے سے نکالو اور جو بھی میرے بات جانشین بنے وہ دس دس فرسخ انہیں اور نکال دا جائے اب تیسرے دور خلافت میں کیونکہ کچھ رشتے داری تھی انہیں صرف واپس مدینے نہیں بلایا گیا مصر کا گورنر بنا دیا گیا جب مصر کا گورنر بنا دیا گیا تو یہاں پہ تیسرے دور خلافت کے لیے تین طرح کے گروپ اٹھے تیسری دور خلافت پہ تنقید کے لیے پہلا گروپ اٹھا ازواج پیغمبر کا خود نبی کی بیویوں کا انہوں نے تیسری دور خلافت پہ شدید تنقید کی اس تنقید کی وجہ یہ تھی کہ تیسری دور خلافت میں ازواج پیغمبر کا وظیفہ ختم کیا گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے دو دوروں میں وظیفہ بڑھایا گیا تھا جس کی جتنی رشتے داری تھی اس نے اس مد میں وظیفہ کو بڑھایا ایک تیسرا دور آیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ بیت المال میں سے زیادہ وظائف چند حسنیوں کو زیادہ دیے جا رہے ہیں انہوں نے انہیں کم کیا کم کرنے کے بعد ختم کیا تو یہ پہلا گروپ جو اٹھا یہ نبی کے گھر سے اٹھا جن کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا وظیفہ جو مقرر تھا اسے کیوں ختم کیا گیا دوسرا گروپ جو اٹھا وہ وہ اٹھا جو مدینہ کے سینئر سیٹیزن تھے پرانے شہری تھے جنہوں نے آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا یہ خاندان جو ہمارے پیغمبر کا دشمن تھا ان کو مختلف عہدوں پہ تائنات کیا جا رہا ہے لہٰذا انہوں نے بھی یہ کہتجات شروع کیا اب ایک تیسرا گروپ اٹھا جس کو لیڈ کر رہے تھے حضرت محمد بن عبی بکر جن کے بارے میں خود امیر المومنین کا فرمان ہے یہ سلم کسی اور کہا بیٹا علی کا علی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا خود امیر المومنین نے ان کے فارے میں فرمایا تھا اور اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں گے پوری ایک مجلس چاہیے فضیلت محمد بن عبی بکر کے لیے محمد بن عبی بکر دنیا میں آئے تھے خم میں غدیر کے دن ان کی والدہ خیمہ میں تھی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو محمد بن عبی بکر نے دنیا میں آکے جو پہلی آواز سنی وہ علی ونی اللہ ان کی تربیت خود امیر المومنین نے کی انہیں تلوار چلانے کا ہنر علی نے سکھایا یہ علی کے لائق شگردوں میں سے کون کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا کون کہتا ہے کہ شیعہ شخصیات کے ملکر ہیں دیکھیں میں کتنے عدب اور احترام سے نام لے رہا اور میری جان قربان علی کے زہاپی پہ اس عاشق پہ اس محبت کرنے والے پہ جو صرف دعویٰ نہیں کر رہا تھا دلیل بھی دے رہا ہے جب جناب محمد بن ابی بکر نے بھی احتجاج کیا تو ان کے ساتھ ایک پورا لشکر تھا فوری طور پہ حکومت کی طرف سے ایک آرڈر فوری طور پہ جاری کر دیا گیا علی کو خوش کرنے کے لیے کہ یا علی آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے مصر کی گورنری سے ہٹائیں تو ہم ہٹا دیتے ہیں فوری طور پہ ایک تحریر لکھی گئی تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی اس تحریر میں لکھا تھا کہ ہم تمہیں فوری طور پہ اس عہدے سے معزول کرتے ہیں جو ہی محمد بن ابی بکر یہ خط لے کے تیرے پاس آئیں تو اپنے آپ کو اس عہدے سے فارغ سمجھ تیری جگہ مصر کا نیا گورنر محمد بن ابی بکر ہوگا کیونکہ یہ علی کا قابل اعتماد دوست ہے اور علی کا قابل اعتماد ساتھی ہے لہٰذا ہم اسے مصر کا نیا گورنر بناتے ہیں اور تو اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ یہ خط محمد بن ابی بکر کے حوالے کیا گیا امیر المومنین کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم جو حکومت اقدامات کر رہے ہیں اس میں ہم علی کو ترجیح دے رہے ہیں علی کے فیصلے کو ترجیح دے رہے ہیں محمد بن ابی بکر شام کے وقت نکلے اور مدینہ سے تھوڑا باہر جا کے انہوں نے پڑھاؤ کر لیا کہ رات کے وقت سفر نہیں کرنا کیونکہ علی نے نکلتے ہوئے کہا تھا محمد رات کو سفر نہ کرنا اور یہ جو علی کا نوکر ہوتے تھے یہ اپنے تجربے سے کام نہیں لیتے تھے علی کے ہوگا کب کمی چڑھے رہا سمجھ موضوع پسند ہے انہوں نے فوراں کہا کہ شاید یقیناً علی نے جو کہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے شام کے وقت نکلے اور ابھی مدینہ سے باہر ہی نکلے تھے کہ رات ہو گئے لشکر نے کہا محمد بن ابی بکر سے کبھی تو سفر شروع ہی نہیں ہوا تو لہٰذا بھی تھوڑا چلتے ہیں کہیں اور جا کے پڑاؤ کریں گے فرمایے نہیں میرے مولا کا حکم تھا جہاں رات ہو جائے وہاں رکھ جائے چاہے جو بھی ہو ہم یہی پہ خیمے لگا پڑاؤ لگ گیا چراغ روشن ہو گئے مشعل روشن ہو گئے محمد بن ابی بکر خیمہ میں عبادتِ الہی میں مسکول تھے یا محمد بن ابی بکر کو خیمے میں بیٹھے تیز گھوڑے کے ڈاپوں کی آز آئیں محمد بن ابی بکر فوراً اٹھے مسلے سے اپنے سپاہی کو بھلا کے کہا جلدی کر مشعل روشن کر مشعل روشن کی گئی محمد بن ابی بکر روشنی میں دیکھا کہ کوئی شخص نکاح پہنے ہوئے ہے اور وہ مدینے سے گھوڑے کو دڑھاتا ہوا رہا ہے محمد بن ابی بکر نے فوراً اپنے ساتھی سے کہا اگر یہ شخص سفر کرنا چاہتا تھا اور رات کے وقت میں اسے پتا تھا کہ کافلے کا یہاں پڑھاؤ گئے اسے یہاں آنا چاہیے تھا اور ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہیے زرہ حکمت تو دیکھو علی کہ نہ کر گی اور اگر اسے بہت ضروری کام کے لئے جانا تھا اور کہیں نزدیک جا رہا تھا پھر اسے اپنے گھوڑے کو سرپٹ نہیں دڑھانا چاہیے تھا اس کے گھوڑے کی رفتار بتا رہی ہے کہ اس کی منزل دور ہے اور اس کا ہمارے پڑاؤں سے الہدہ ہو کے گزرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی سازش ہے سورن اس کے پیچھے جا اور اسے گرفتار کرو ساتھی گئے اسے پکڑا گرفتار کر کے محمد بن عبی بکر کے پاس لے آئے محمد بن عبی بکر نے کہاں جا رہا ہے اس نے کہا کہیں ضروری کام کے لئے جا رہا ہے تلاشی لی جائے اس کی تلاشی لی گئی جسم سے کچھ پرامت نہیں ہوا گھوڑے کی گردن پہ ایک خشک مشکیزہ تھا یہ کیوں لٹکایا ہوا ہے بھائی یہ رستے میں پانی کے لئے ہے اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے محمد نے کہا اسے چاہ کیا گیا تلوار سے مشکیزے کے سینے کو چاہ کیا گیا اندر سے ایک شیشے کی پوتل نکلی جو سیل پند تھی فرمائی سے توڑو توڑا گیا تو اندر سے خط نکلا خط میں لکھا تھا کہ مروان تھوڑی دیر پہلے محمد مدینے سے نکلا ہے میرا خط لے کے جو تیری معذولی کا ہے اس کے پہنچنے سے پہلے یہ تیز رفتار گھوڑا سوار میرا کاست تک پہنچ جائے گا ایسے کرنا کہ ایک لشکر کو رستے میں پھیج جو محمد بن ابی بکر کو رستے میں قتل کر دے اور اس کی لاش کو جنگل میں بھینک دینا تاکہ اس کے قتل کی وجہ بیان نہ ہو سکے اور اپنے آپ کو اسی عبتے پہ رکھنا دھرا سوچیں علی کس دور میں دین بچا رہا ہے فوراں محمد نے وہ غد لیا امیر المومنین کے پاس ابھی دروازہ امیر پہ محمد آکر رکے تھے یہ اندر سے علی کی عواز ہے اب سمجھا کہ کیوں کہا تھا یہ صوتů ہے ہوں کے ہاتھ لگے شخص کے لیے یا علی آپ کی عزت کے سر کے لیکن یہ کیا علی نے فرمایا وہ خط مجھے تھے تاریخ لکھتی ہے کہ علی جب گھر سے نکلے تو مولا علی اتنے جلال میں تھے کہ علی کی ابائے مبارک زمین پر خط کر رہی تھی علی جب جلال میں مدینے میں چلتے تھے تو مدینے کی درو دیوار کانپتے تھے رات کے پہر میں علی دربار میں پہنچے بلاؤ اپنے حاکم کو دربار کے کمرے کا دروازہ کھلا سنبھلتے سبھالتے باہر آئے علی کے چہرے کی جلالتیں گے یا علی کیا ہوا علی نے یوں گریبان سے اس کاسد کو پکڑا ہوا تھا یوں امیر رسام نکلے یہ کاسد تیرا ہے نہیں یا علی یہ میرا کاسد تو نہیں ہے علی نے اپنی ابا کی جیب سے خط نکال فرمائے بتا یہ چمڑا دربار کا ہے کیونکہ اس دور میں جو سرکاری خط ہوتا تھا وہ زرد رنگ کے چمڑے پہ ہوتا تھا زرد رنگ کا چمڑا جو ہوتا تھا وہ مخصوص تھا کہ اس پہ کوئی اوفیشل آرڈر ہے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے زرد چمڑا عام لوگ لکھنے کے لئے استعمال نہیں کرتے علی نے فرمائے یہ چمڑا دربار کا ہے جی آئلی یہ مہر تیری ہے جی آئلی یہ تحریر تیرے کاتب کی ہے جی آئلی چمڑا دربار کا ہے تحریر کاتب کی ہے مہر تیری ہے کانسا تیرا نہیں بابا 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 اب یہاں پہ ایک جملہ سنیے گا اور جس جملے پہ موضوع کا موڑ ہے بسم اللہ علی نے کہا بہت کوشش کی میں نے کہ مدینہ کو خون خرابے سے بچاؤ لیکن اب میں کب تک مسلمانوں کو روکوں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تمہاری سازشیں اب علی تمہیں نہیں بچا سکتا اس جملے میں بڑی حکمت تھی اب علی تمہیں نہیں بچا سکتا یہ کہہ کے علی دربار سے نکل گئے اور مدینہ میں ایک شورش پر پا ہو گئی محاصرہ ہو گیا اور انہیں گھر میں بند کر دیا گیا رات کے پہر میں انہوں نے دیوار کے ساتھ آکے کھڑے ہو کے کہا کوئی علی کو جا کے بتائے کہ میں بھوکا ہوں کوئی علی کو خبر دے کہ میں پیاسا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دو سائے گلیوں میں آئے محاصرہ کرنے والوں کو کہا رستہ چھوڑو محمد کے بیٹے آ رہے ہیں حسن اور حسین ایک کے ہاتھ میں کھانا دوسرے کے ہاتھ میں پانی دروازے بھیجا گا پاپے نے کھانا اور پانی بھیجا ہے ہم حکومت والے نہیں ہم سخی ہیں ہم کریم لے صاحبانِ علم و معرفت اس ہی اثناء میں تیسری دورِ حکومت کا قتل ہو گیا اس قتل کو آر بنا کے ایک لشکر اٹھا جنہوں نے ان کا کرتا خون سے بھرا ہوا انگلیاں بلند کی اور قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر سازی کی یہ پہلی جنگ ہے اسلام میں جو بدلے کے بدلے میں ہوئی ہے اب جب تلہا اور زبیر محرکات میں شامل تھے اور چاہتے تھے کہ اس قتل کو جواز بنا کے امیر المومنین کا قتل کیا جا سکے اور ایک شخصیت کو ایک اونٹنی پہ سوار کیا گیا اور لے کے چل پڑے مقامِ حواب پہ جا کے کتے پھونکے انہوں نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے پوچھا گیا کیوں انہوں نے کہا مجھے نبی کی حدیث یاد ہے ایک شخصیت کو حواب کے کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہیں ہوگی چالیس لوگوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی یہ مقامِ حواب ہے ہی نہیں اسلام کی یہ پہلی جھوٹی گواہی دی لشکر چلا اور علی کو خبر ہو گئی علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان میں پہنچ گئے اس جنگ کو اونٹ کی وجہ سے چمل کہا گیا کیونکہ چمل کہتے ہیں اونٹ کو جب وہاں پہ پہ پہنچے دونوں طرف خیمے لگ گئے تو علی نے محمد بن عبی بکر کو بھیجا فرمائے تو میرا کاسد بن کے جا اور جا کے کہیں کہ اسلام کی حرمت کا خیال کریں واپس بلٹ جائیں اس سازش کا حصہ نہ بنیں محمد بن عبی بکر کو یہ کہہ کے واپس خیمے سے نکال دیا گیا کہ تو بھائی میرا ہوگے طرف دار علی کا کیوں بنا ہوا اگلا چبلہ محمد بن عبی بکر کی قبر پہ سلام کرنے کے لئے شیعہ قوم کے لئے کافی ہے محمد بن عبی بکر نے کہا میں رشتے داری کو نہیں دیکھو گا محبتِ علی کو دیکھو گا اس لیے کہ علی حق پر ہے بس اگلے دن نوجوانوں میدان سچ گیا اور اونٹ کو میدان کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا گیا یہ اونٹ بھی عام اونٹوں کی طرح نہیں تھا عام اونٹ کے اس کے ساتھ شباحت نہیں ملتی تھی تاریخ میں جو اس اونٹ کا نقشہ ہے وہ بڑا غزبناک سا ہے اس اونٹ کو کھڑا کیا گیا دونوں اطراف سے لشکر اور میدان سچ گیا تلواری اٹ رہی ہیں اور جنگ ہو رہی ہے علی کا لشکر غالبہ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد علی نے دیکھا کہ وہ کیا رہا تھا لوگ اس اونٹ کے پاس آتے اس اونٹ کی مہار چومتے اور علی کی تلوار کے نیچے گردن کر دیتے یعنی اونٹ کی مہار چومی جا رہی تھی اور علی کی تلوار کے نیچے گردن کر کے اپنے آپ کو قتل کروایا جا رہا تھا علی نے تلوار کو نیام میں رکھے گا مالک ایسٹر چیف آف آرمی سٹاف علی کا ستوہ سالارل اشکر عمیر بہادر جری مالک جنگ روک مالک کیوں گمسان کی جنگ ہو رہی ہے پھر میں روک جنگ ہو پہلے جنگ نہیں ہوگی اس اونٹ کو گراؤ اگر یہ اونٹ کھڑا رہا مجھے اندیشہ ہے کہیں اس کی پوچھانا بھونی شروع ہو جائے فوراں اس اونٹ کو گراؤ مالک ایسٹر علی کے حکم کا پبان تھا مالک ایسٹر گھوڑی کی زین پہ آیا مالک ایسٹر نے تیز غضبناک حملہ کیا مالک ایسٹر لشکر کو چیرتے ہوئے اونٹ کے قریب پہنچے قریب پہنچ کے مالک ایسٹر نے گھوڑے کی زین چھوڑی مالک ایسٹر نے اپنا کتنا زمین پہ لگایا بسم اللہ پڑ کے وار کیا اونٹ کی ایک ٹانگ کٹ دی تین ٹانگیں ہیں اور اونٹ کھڑا ہے مالک ایسٹر پھر چکر لگا کے آئے جبکہ مالک ایسٹر نے دیکھا کہ اونٹ کی ٹانگ کٹ گئی جبکہ اونٹ وہ جانور ہیں جو غیر ہموار جگہ پہ چل نہیں سکتا غیر ہموار جگہ ہو تو وہ قدم روک لیتا ہے اونٹ کی ٹانگ کٹ جب وہ کھڑا رہے یا ممتن ہی نہیں تھا لیکن مالک ایسٹر جب پلٹ کے واپس آئے وہ اونٹ کھڑا تھا مالک ایسٹر نے یوں پہاڑ کی پلٹ دی پہ علی کھڑے تھے مالک ایسٹر نے یوں امیر کا چہرہ دیکھا ہم ایک کا چہرہ دیکھے پھر جا کے دوسرا ہمار کیا اونٹ کی دوسری ٹانگ کٹی دو ٹانگیں تھی اور اونٹ کھڑا تھا مالک ایسٹر پھر جنگ کرتے ہوئے لشکر کو کٹتے ہوئے پھر اونٹ کے قریب آئے پھر خضبناک وار کیا تیسری ٹانگ کٹی ایک ٹانگ ہے اور اونٹ کھڑا ہے جب ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا تو لوگوں نے کہا ہم حق پہ ہیں دیکھا علی کا نسکر حملے پہ حملہ کر رہا ہے اللہ اونٹ کو گرانا ہی نہیں چاہ رہا لہٰذا ہم حق پہ ہیں جب مالک ایسٹر نے یہ نالے سنے تو علی کی طرف نے کہا مولا ہمیں کیا کیا جائے فرمایا مالک لاحول پڑھ کے حملہ کر اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے یہ اونٹ نہیں یہ شیطان کھڑا بس مالک ایسٹر نے لاحول پڑھ کے حملہ کیا اونٹ کی تیسری ٹانگ چوتھی ٹانگ کٹی چوتھی ٹانگ کا کٹنا تھا جو جہاں جہاں لڑا تھا اس نے وہیں پہ اونٹ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا ہونے لگا قیامت آگئی اب یہ حودج اب یہ اماری گرے گی یہ توہین ہونے لگی ہے اب یہ کیا ہوگا اب یہ اونٹ گر رہا تھا حودج زمین پہ آ رہا تھا یا علی کی کمر کے پیچھے سے ایک نکاح پوشت تتنی دیزی سے نکلا جیسے پاتنوں کو چیر کے پیچھنی نکلتی بڑھتے ہوئے جلدی سے گزرتا ہوتج کے قریب سے آیا گزرتے ہوئے ہوتج کے اندر سے ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈال کے انہیں اٹھا کے اونٹ گھولے پہ سوار گیا اپنے گھولے کو جنا دیا انہوں صدا دی بے حرمت ہی کر گیا علی غیر مرد میرے پاس بھی دیا نکاح پتا خموش غیر مرد میرے پیم محمد بھی عبیب اکران محمد بھی نبیر محمد بھی نبیر اگری جنگ آگئی شرک پھر جب بھیجا گیا مدینہ عزت و احترام کے ساتھ تو جا کے کہہ دیا گیا غلط کیا علی نے غیر مردوں کے ساتھ بھیجا جب انہوں نے سروں سے امام میں اتارے تو وہ عورتیں تھے فرمایا غیرت کا مالک ہے علی عزتوں کا محافظ یہاں ایک جملہ یہاں ایک جملہ پورے ثبوت اور دلائل کے ساتھ میرے سینے میں موجزہ ہیں اگر میرا محترم و تبرک مجمع چاہے تو میں حدیعہ کروں جب میدان میں کھڑے ہو کے کہا گیا اے علی تُو نے غلط کیا توہین کی تُو نے آخر ہماری نبی کے ساتھ ایک رشتہ تھا جب یہ جملہ کہا اور یہ جملہ علی کو کہا گیا اے علی آپ نے غلط کیا یہ غلط کہنا علی کو غلط کہنا نہیں تھا یہ قرآن کو غلط کہنا تھا یہ اسلام کو غلط کہنا تھا علی نے کہا کیا کہا آپ نے ہم نے غلط کیا نبی کی رشتے داری کی وجہ سے پھر ہم بھی آپ کو بتا دے آپ کی رشتے داری تھی ہے نہیں تھی ہے نہیں چلویا ہے کیوں نہیں چلویا ہم ہیں نفسی رسول اور نبی نے دیار دیا تھا کس کو چاہے چھوڑ دینا بس اس جنگ کے اختتام پہ دوسری ایک جنگ کی شام سے تیاری ہوئی اور وہ تیاری ہوئی یزید کے گھر کی طرف سے مکمل تیاری کی گئی کہ علی سے اب اس جنگ کا بدلہ لیں کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے یورپی مفقر مکار لائے لیں اس نے کہا کاش یہ مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے ہیں تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر جاتا کہ قیامت تک کے لئے کسی کو ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتا وارف سے قرآن اور تلوار دے کے میدان میں کھڑا کی قرآن کا وارث شریعت کا وارث انبیاء ماں سبق کا وارث مظہر توحید اسے لڑنے قتل کرنے گردنے مارنے کے لئے میدان میں کھڑ گیا کاش اس کے لئے بسات علم کو بشایا جاتا اب جو شام میں سیاست ہوئی میرے نوجوان نسل یہ سمجھے شام میں جو سیاست ہوئی تھی سیاست کا گٹ جو شام بن گیا تھا شام اس دور میں آرمی کی چھاؤنی تھی شام ایک انتہائی اہمیت کا حامل ملک جتنا بھی اسلام کا لسکر تھا وہ شام میں تھا علی نے مدینہ سے اپنی حکومت خلافت اور حکومت کو کوفہ اس لئے لے کے آئے تھے تاکہ علی کوفہ میں بیٹھ کے شام میں ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرے علی قریب آگئے کہ علی نے کہا کہ میں شام سے اٹھنے والی سازشوں کا خط و کتابت شروع ہو گئی بقیدہ نحج البلاغہ کا آپ ضرور مطالعہ کیا کریں آپ نحج البلاغہ میں مولا علی کے وہ مکتوبات اور خطوط پڑھیں جو دونوں اطراف سے ہوئے جب علی کو کہا گیا کہ آئے علی آپ واپس پلٹ جائیں میرے پاس اتنے جاہل موجود ہیں جو میرے کہنے پہ بدھ کو بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں یہ سچ اور یہ حقیقت ہے یہ اسلام کی میں تاریخ حقائق آپ کے ساتھ ہوں خدا کی قسم اتنی بدبودار ہے مسلمانوں کی تاریخ شرم آتی ہے کسی غیر مسلم کے سامنے پڑھتے ہو میں آپ کو ہسٹری کا ایک واقعہ سنا دوں کہ شام میں اسلام کی کیا حالت تھی شام کیا بن گیا تھا اسلام کے لیے کیوں ضرورت محسوس ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کو یہ کام کرنے کی شام میں اسلام کا کیا حالت اور کیا درگت بنائی جا رہی تھی لیں سنیں گے جائے ایک شخص مدینہ کا اسلام پہنچا شام پہنچا تو وہ تجارت کی گھر سے گیا وہ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ مسجد سے ازان کی آواز ہے یا اللہ اکبر یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے وہ شخص پریشان ہو گیا اس نے کہا ہے ازان نبی کی اور شام میں بدلی ہوئی ہے وہ جلدی سے مسجد کی طرف دوڑا تاکہ معزن سے جا کے پوچھے کہ تُو نے یہ ازان کیوں دی میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس ممبر سے ہسٹریس لیے نہیں پڑھی گئی کہ وہ ہسٹریس لائک ہی نہیں ہے کہ اسے پاکیزہ ممبر پہ پڑھا جائے لیکن آپ کتب بھی نہیں آپ مطالعہ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آل محمد کو کس دور کے کن مشکلات کا سامنہ تو جو ایسا جا وہ پہنچا تو معزن ازان دی چکا تھا اور نماز ہو رہی تھی اور جو پیش نماز نماز پڑھا رہا تھا اس کا ایک ٹانگ مسلے پہ تھی ایک مسلے سے نیچے تھی اور وہ نماز پڑھا رہا تھا وہ شخص پریشان ہو گیا کہ ازان بھی بدل گئی طریقہ نماز بھی بدل گیا وہ دوڑا اس نے کہا میں جا کے قاضی شرعی کے پاس جاتا ہوں اسے جا کے شکایت کرتا ہوں کہ تمہارے شام میں غلط ازان اور غلط نماز پڑھائی جا رہی جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا جو ججز تھا قاضی اسلام میں ججز کو کہتے ہیں جسٹس کو کہتے ہیں جب وہ پہنچا تو قاضی کی حالت کیا تھی طریقہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ نہیں پڑھتا ہوں جب وہ پہنچا تو اس کے سامنے قاضی کے قرآن کھلا ہوا ہے اور ساتھ شراب کا جام پڑھا ہوں اور وہ شراب کا جام پی کے کہتا ہے کہ میں قسم دیتا ہوں یہ شراب ہے اس شخص نے سر پکڑ لیا یا مولا یہ کیا عزتِ قرآن عزتِ نماز عزتِ اسلام کہاں چلا گیا اس نے کسی سے پوچھا یہاں پہ سب سے بڑا مفتی کون ہے میں فتوہ لوں کہ شام میں کفر ہے جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ مفتی صاحب تو ایک جنازہ پڑھانے کے لئے جا رہے وہ جلدی سے جنازے کے پیچھے دوڑا تو اس نے دیکھا ہے کہ ایک زندہ شخص کو چار پائی کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا ہے اسے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا گیا جنازہ پڑھانے کے بعد ابھی مفتی قبرستان سے نہ نکلا یہاں اس شخص نے یوں ہاتھ پکڑا اس نے کہا رک یہی پہ اتنا نائنصافی سلام کے ساتھ کون سا دین ہے تمہارا اس نے کہا مدینہ والے محمد کا کون سے مدینہ والے محمد کی بات کرتے ہو تمہاری ازان سنی غلط تمہاری نماز دیکھی غلط تمہارا قاضی شرعی حرام کر رہا تھا اور تو زندہ کا جلازہ پڑھا کیا ہے اب دیکھنا کتنے جاہل اور کتنے سازشی اناصر شاہ میں رہ دیتے اس نے کہا رک قوم سے دین کی تو بات کرتا ہے آم میں تجھے دلیل تو ہماری مسجد کا معظم جو تھا وہ آج سنڈی پہ تھا ہم نے اپنے محلے کے ایک عیسائی سے ازان دلوائی تھی آج اور وہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے یہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ رسول یہ کہتے ہیں جو نماز پڑھا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وقت نماز ہو گیا اور اسے جلدی سے بلھایا گیا اس کے بدن کا کچھ حیثہ نہ پاک تھا کچھ پاک تھا جو پاک تھا اس نے اسے مسلے پہ رکھا اس نے کہا قاضی شرعی کیا کر رہا تھا اس نے کہا اس کے پاس مسئلہ آیا تھا کہ کہیں سے کسی شخص کے پاس شراب کی بوتل نکلی اور وہ کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں یہ دوا ہے تو قاضی اسے پی کے بتا رہا تھا کہ یہ شراب ہے یہ دوا ہے اس نے کہا پھر تو نے زندہ کا جنازہ کیسے پڑھا دیا اس نے کہا چالیس لوگوں نے گواہی دی تھی یہ مر گیا ہے میں چالیس لوگوں کی گواہی دیکھتا یا اس ایک کی گواہی دیکھتا سمجھ گئے کیا تھا شام میں اسلام شام میں سازشیں اتنی ہو گئیں آل محمد کے خلاف کہ جب علی امیر المومنین مسجد کوفہ میں شہید ہوئے تو شام سے نعرہ بلند ہوا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے علی تو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے مازاللہ سمہ مازاللہ علی تو نماز کو مانتے ہی نہیں تھے یہ ساری شورش شام میں ہوئی تھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں جذبات پہ کابل رکھیے گا اس شورش کو سامنے رکھ کے پھر جانگے گا کہ زینب شام کیوں نہیں تھی کہ جو کام کسی دور کی حجت کی تلوار سے نہیں ہوا زینب نے خطبے کی دھار سے گیا میں دلیل دینے لگاؤں میں انوکھے طریقے سے اور سیدہ سے عطا مانگ کے گفتگو کرنے کہا دی ہوں بی بی زینب شام میں کس کی جررت تھی وہ علی کی بیٹی کو مجبور کر کے بٹھا تھا مرضی سے بیٹھی اس لیے تھی اس ٹائم تک نہیں اٹھی جب تک شام کی دیوار اسے بغز آل محمد کے دپوں کو نہیں دھو گی یہ تھی حسین کی کربلا کی جنگ اور زینب کے خطبے کا اثر ایک دلیل دوں اٹکے گرد و نباوہ لو اگر اس دلیل کو آپ محفوظ رکھو گے میں دلیل دیتا ہوں یہ کربلا کا اور زینب کے خطبے کا اثر تھا کہ یزید نے شام میں بیٹھ کے امام حسین سے مدینے میں بیعت مانگ لی تھی حسین بیعت کیجئے ورنہ میں قتل کرما دوں گا امام مدینے میں بیٹھے تھے اس نے شام میں بیٹھ کے بیٹھ کی حسین نے کربلا میں دین کو اتنا مضبوط کر دیا اور علی کی بیٹی نے دین کو اتنا سہارا دے دیا تھا کہ اس نے مدینے میں حسین سے بیعت مانگی پورا سال سیدن ساجدین اس کے قید خانے میں بیٹھے رہے اس نے سجاد سے بیٹ کیوں نہیں مانگی آخر وہ بیٹ چاہتا تھا تو سجاد سے مانگتا ازاد امام سے مانگتا رہا قیدی امام سے کیوں نہیں مانگی مجھے علی کی عزت کی قسم ہے مولا سجاد جتنی دیر قید خانے میں بیٹھے لے یزید کو چین نہیں آنے دیا سجاد نے بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا جو عدب کے رموز کو سمجھ دی بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا سونا فرون شان کا دشوار کر دیا نید اس کی باندھ کے زمجیر پاکستان سجاد نے یزید کو بیمار کر دی جمل کے بدلے میں سفین برپا ہوئی اور سفین کے بدلے میں قتل امیر ہوں گیا جب قتل امیر ہوا تو اب اٹھا وقت کا دوسرا علی کون کہتا ہے کہ حسن لڑنا نہیں جانتے تھے جو ایک وقت میں علی اور حسین دونوں کا مشیر ہو ہاں یہ حسن کا مشورہ تھا جو کربلا ہوئی یہ بات یاد میں رکھی ہے ہاں اور یہ بات میرا عقیدہ ہے پوری شیعہ قوم کا عقیدہ ہے اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا اور اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے وہی کرتے جو حسین نے کیا امامت دور کو سامنے دیکھ کے چلتی ہے یزید کھل کے سامنے آیا تھا اس لئے حسین کھل کے سامنے آیا تھا یزید کا باپ چھپ کے سامنے آیا تھا اس لئے حسن نے تلوار کی بجائے کلم اٹھا کے مار دی سات شرطیں رکھی ہیں میرے مولانے سات شرطیں سات شرطوں میں حکومت کو گھوکلا کر دیا اتنا گھوکلا کر دیا کہ اس کے چاہنے والے بھی اسے نہیں چاہتے تھے اس کے ماننے والے بھی اسے نہیں مانتے تھے امام نے پہلی شرط رکھی قرآن و سنت بھی عمل کرے گا وہ آدمی نے گفتگو میں اتک پڑھتے ہوئے ایک دو شرطیں پڑھی اگلی سنو امام نے کہا قرآن و سنت بھی عمل کرے گا امام نے دوسری شرط رکھی آج کے بعد حاکم شام دینی معاملات میں دخل نہیں دے گا شرط سنیے گا جوانو شرط سنیے گا اب مجھے بتاؤ یہ شرائط صرف دیکھ کے بتاؤ امام حسن حکومت بچا رہے تھے یا دیر بچا رہے تھے امام نے فرمایا آج کے بعد تو دینی معاملات میں دخل نہیں کرے گا اور ہم تیرے حکومتی معاملات میں دخل نہیں کریں گے بے شاہد بے شاہد تو جاہلوں پہ حکومت کر دین پہ تبدیلی نہیں کرے گا اس لیے اس نے اپنے بدبخت بیٹے کو وسیعت میں دکھا تھا کہ جیسے میں حاشمیوں کے ساتھ ایکریمنٹ کر کے حکومت کرتا ایسے ہی دو کر لینا کوشش کرنا شنیت کو نہ چھیڑنا ورنہ پھر ان کی دلوار نہیں رکھتی اور اس نے پہلا ہی کام کیا اس نے کہا حلال محمد حرام حرام محمد حلال اتنا کہنا تھا یا حسین اٹھ کے باہر آگئے حسین نے کہا حکومت بچانے کے لیے نہیں آتے حمدین بچانے کے لیے آج اتنے شیعہ بیٹھے ہو آؤ تمہیں امام حسن کا احسان دکھاؤں تم پہ امام حسن علیہ السلام نے تیسری شرط لکھی امام نے کہا پوری دنیا میں جہاں بھی میرے بابا کے شیعہ ہیں ان کی جان عزت مال امان میں رہے گی احسان آج کی رات تو شکریہ دا کرے نا امام حسن کا جس نے حکومت اپنے نوکلوں کی چونتی سوار کے بھینگ دے یہ دور وہ دور تھا جب شہر بیوی سے عقیدہ چھپاتا تھا بیوی شہر سے عقیدہ چھپاتی تھی بچے ماں کو نہیں بتاتے تھے ماں اولاد کو نہیں بتاتے تھے امام حسن نے کہا میں حکومت لے کے مدینہ بیٹھ جاؤں اور پوری دنیا میں میرے چاہنے والے قتل ہوتے رہے ان کی عزتیں خطرے میں چلی جائے امام نے فرمایا نہیں میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں اپنے نوکلوں کو نہیں چھوڑ سکتا اپنے محبوں کو نہیں چھوڑ سکتا امام نے فرمایا بیت المال میں کوئی خرط برد نہیں ہوگی بسم اللہ وظائف کی تقسیم ہم کریں گے بسم اللہ غریبوں کا حق ہماری گھر سے جائے گا بسم اللہ ہم اولاد زہرہ بن کے وارث بنیں گے کبھی کوئی موقع آیا اور دوبارہ زندگی لے آئی تو آپ مجھ سے ذرا پوچھئے گا اور مجھے مجلے سے پہلے یاد کروائیے گا میں تمہیں حاشمیوں کی جاگیر سناؤں گا بسم اللہ چوبیس کونے خود علی نے اپنے ہاتھ سے کھوڑے ہوئے تھے بسم اللہ جب یہ حکومتیں کر رہے تھے نا اس وقت خود میرے مولا امیر المومنین کہا مظروف تھے ذرا سوچیے تو سہی نا کہ علی کر کیا رہے تھے اس دور میں علی دو کام کر رہے تھے ایک علی زمین ذرخیص کر رہے تھے ایک علی علم کے لیے اقلیں ذرخیص کروا رہے تھے جب علی کے دروازے پہ بیعت کے مطالبے کے لیے آئے تو علی کا ایک جملہ تو کتابوں میں ملتا ہے طرفین کی علی کو جب بھلایا گیا تو بی بی فضا نے کہا کہ علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے اس جملے میں بڑا وراز تھا اس گھر کی کنیز بھی بھولے تو مارفت سے بھولتی ہے بی بی یہ کہہ سکتی تھی کہ علی گھر میں دین کے کسی کام میں مصروف ہے بی بی نے تاریخ میں لکھوایا بی بی نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے اگر قرآن علی کے گھر سے باہر ہوتا تو علی جمع کیا کر رہے تھے جو قرآن جمع ہو رہا تھا وہ علی کے گھر میں تھا اور علی اس قرآن کو لے کے آئے تھے لوگ کہتے ہیں شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں ماذا اللہ چالیس پاروں کو مانتے ہیں نہیں ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں کسی کی جدرت نہیں کہ وہ قرآن میں تعریف کر سکے ہاں ترجمے تفسیر تم اپنی مرضی سے کر سکتے ہو تم قرآن کے لفظوں کو نہیں چھیڑ سکتے اور یہ ہے اللہ کی طاقت خدا نے کہا تمہارے گھر میں الواری میں پڑھا ہوا ہے مرضی سے نکتہ لگا کے دکھاؤں خدا نے کہا جب تم میرے بھیجے ہوئے میں نکتہ نہیں لگا سکتے تو میرے بھیجے ہوئے میں عیب کیسے نکال سکتے تمہارے گھر میں بڑا ہے نا اختیار میں ہے نا تمہارے تو نکاو اس پہ خدا میر المومنین کہا کہ میں قرآن جمع کرنے میں مصروف ہوں قرآن جمع کرنے کا مصروف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے پورا قرآن علی کے گھر میں تھا اور علی اس قرآن کو لے کے دربار میں آئے تھے علی نے فرمایا یہ قرآن نافذ کرو یہ تنزیل کے مطابق ہے آج جو قرآن ہمارے گھروں میں ہے یہ ترتیبیں نزولی کے لحاظ سے نہیں سب سے پہلے اقرابعس میں آئی تھی وہ درمیان میں ہے جو سب سے آخر میں آئی تھی وہ چھک بھی اس میں پارے میں ہے تمہیں اس کا مطلب ایک قرآن ترتیب نزولی کے لحاظ سے ہے ہی نہیں علی جو دربار میں قرآن لے کے آئے تھے علی نے فرمایا یہ قرآن نافذ کرو یہ نزولی کے اعتبات سے کیونکہ میں نے پہلی آیت سے دیکھا ہے تم بعد میں آئے تھے تمہیں پچھلی آیتوں کا اندازہ نہیں اور نہ ہی یہ تمہارے گھر میں اترا تھا میں لے کے آیا ہوں انہوں نے کہا ہے علی تُو چاہتا ہے تُو اپنا قرآن نافذ کریں ہم نہیں ہونے دیں گے علی نے قرآن کو وہیں سے اپنی اگا کے نیچے کیا علی فرما پھر ترس جاؤ بھی اس قرآن کو لائے گا میرا آخری بیٹا اب تم ترسوں گے اس قرآن کو اب یہ آئے گا جب میرا آخری بیٹا آئے گا تو جو کہتے ہیں کہ شیعہ چالیس بارے والا قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بارویں امام کے پاس ہے چالیس بارے نہیں قرآن یہی ہے لیکن نزول کے لحاظ سے بارویں کے پاس ہے بس امام حسن علیہ السلام نے کہا بیت المال میں وظائف ہم آل محمد تقسیم کریں گے چوبیس کومہ علی نے کھو دے تھے جس میں سے حاکم شام نے امام حسن سے مطالبہ کیا تھا کہ اس میں سے مجھے ایک کومہ بیچ دے حسن نے نہیں بیچا تھا چوبیس کومہ علی نے خود اپنے ہاتھوں سے کھو دے تھے مورا امیر المومنین نے کیونکہ مکہ تھی پتریلی زمین زراد کے قابل علی نے بنائی تھی پہلی بار کومہ سے ہینڈ پمپ کے ذریعے سے پانی زمین تک پہنچانا علی نے اعجاد کیا تھا سب سے پہلی دفعہ کپاس جو کاشت ہوئی ہے اس دنیا میں وہ امیر المومنین نے کی ہے یہ علی کی زمینوں پہ ہوتی تھی جو یمن شام بہرین جا کے بکتی تھی یہ وہی کپاس تھی جس کی ہوئی گھر میں آتی تھی اور سیدہ کات کے چادر ہی بناتی تھی اسی کپاس کی چادر کا ایک بنا ہوا رمار تھا جو ہر کے ماتھے پہ بانا گیا تھا اور مولا نے ایک اپنا فارم ہاؤس بنا لیا تھا مدینہ کے بعد جسے کہتے تھے یمپو یہ علی کا اپنا گھر تھا زمین نے جاہداد علی کی وہاں پہ تھی یہ پوری ایک ازٹی ہے غیر مجھے اس طرف نہیں جانا صرف فدق نہیں سات باغ تھے علی کے امیر تھا کائنات کا بارس امام حسن نے جملے گئے اور امام حسن نے بابے کی طرح انہوں نے اپنے پچھنوں کی طرح حکومت کی حسن نے علی کی طرح علم پہنچایا امامت کو پہنچایا امام حسن علیہ السلام کھڑے تھے شام کے باغ میں یا قریب سے غزر ہوا حاکم شام کا اس نے گھڑا ہوئے حسن کو دیکھا اس نے الحسن کو دیکھا کہا دعویٰ پہلا کہے وہ آخری تک ہوتا ہے جو پہلا کرے وہ آخری تک رہے گا دعویٰ میرا بھی سرونی کا ہے اس نے کہا کہ تیرا دعویٰ بھی سرونی کا ہے تو بھی جانتا ہے جیسے تیرا بابا نہیں جانتا تھا فرامیشن میں بھی جانتا ہے اس نے کہا پھر میں امتحاناً پوچھ سکتا ہوں مجھے بتا اس خجور میں کتنی خجورے لگی امام حسن نے دیکھے بغیر کہا تین ہزار تین سو تیرہ اسے میں خجورے اتارو گئنوں خجورے کنی گئی تین ہزار تین سو تیرہ تھی اس نے کہا اچھا تو میرے میں غیر جانتا ہے تو نے غیر سے جانتا ہے کہا تین ہزار تین سو تیرہ امام نے کہا نہ میں نے غیر سے دیکھا نہ میں نے غیر سے جانا نہ میں نے دیکھا میں نے کہا تین ہزار تین سو تیرہ یہ ہو گئی میں نے کہا تین ہزار تین سو تیرہ وہ میں اس لیے تو امیر حسن کا شرم نہیں آتی تو عورت ہو گیا مردوں میں آگئی ہے کیونکہ اس وقت میں میرے مولا فرما گئے تھے ہم چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں مغرب کو مشرق کر دیں یہ اُٹھا تھا اس نے اُٹھ کے کہا تھا اے حسن ابن علی وہ کہتا کیوں ہے جو کر نہیں سکتا حسن کے چہرے پہ جناب سمیشہ نہیں آتی عورت ہو گیا تو عورتوں میں کھڑ گیا اُٹھا تھا بیٹھ گئی آیا تھا چلی گئی کتابوں میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ بقائدہ شادی ہوئی تھی چاریاں پچھوں کو جنم بھی دیا تھا ایک دن دریہ کے کنارے میں پانی بھرنے کے لیے آئی ابھی تک تو آئی کہوں گا نا پانی بھرنے کے لیے آئی پانی بھرتے ہوئے زہر میں آیا کہ آش حسن میں نہ بھولتا نہ کہتا نہ یہ وقت دیکھتا حسرت کی یا پاؤں پیزلا پانی میں گری باہر نکلا پھیکا ہوا پدن اور دھوڑا دروازہ نبوت کی طرف جاں کہ حسن کا شکریہ آدھا کروں کہ تُو نے اتنے سانوں کے بعد رحمت کر دیا تُو نے اتنے سانوں کے بعد ترس کر دیا جب یہ کھلے آلِ محمد کی طرف جا رہا تھا تو یہ دروازہ آلِ محمد میں دربارِ آلِ محمد کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ ممبر پہ حسن بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ جاری ہے لوگ سامنے بیٹھے اور حسن کہہ رہے ہم چاہے مشرق کو مغرب کر دیں ہم چاہے مغرب کو مشرق کر دیں ہم چاہے دل کو رات کر دیں ہم چاہے رات کو دل کر دیں اس نے صفوں کو جہی رہا ہمانے حسط کے قدموں پھی آگے گیلے گا وہ ہمانے نہ مانے میں مان کو اللہ کاปростہ ک pic اور امامت حسن کا اناد ہوا تھا تب ابو سمسام کو حسن نے اوپوں کی گتار دیتے وہ تھا حسن کا غدیر کہ علی مجود تھے لیکن حسن سے کہا تونچا اس لیے کہ زمانے کو پتا چلے کہ آنے والی حجت کونسی آنے والا امام کونسی اور امام حسن یا حسن سام اونٹوں کی گتار نکال گا اس نے پیچھے مرن کے دیکھا اس نے کہا اونٹ پورے ہو گئے امام نے کہا غلطی کی تونے کنے میں اگر تو نہ گلتا تو چلتا رہتا یہ نکلتے رہتے کیونکہ ہم صرف کہتے ہیں رولتے نہیں ہیں ہم دے 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 اور امام حسن نے اس دور میں بہت سی اسلام کے خلاف ہونی والی سادشوں کو چند سطروں میں نیستو نبود کر دیا جتنی دیر بھی امامت کی امام حسن نے اشاعت دین کے لیے کی لیکن امت امام حسن نے اجر تیروں کی ضرورت میں دیا اجر بڑا عجیب تھا کسی یہ لائٹ اگر ہو سکے تو بند کر دیجئے گا سرکر یہ بڑا عجیب سا اجر تھا جو حسن کو تینوں کی صورت میں بنا ہے یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے جا کے واپس گھر آیا ہے بڑا مشکل موضوع بڑا اچھا طریقہ سے سنا اور تھوڑی لیر اگر اس کو رونے جس کے جنازے پہ پہنوں نے دیر نکالے جتنے میرے سننی بھائی بیٹھے ہو یہ ہے نبی کے بیٹے حسن کا جنازہ امام مسموم کا ماتم نبی کے شریف بیٹے کا جنازہ جب پچپٹر حسن اور حرسین کا چناب سہرہ زانوں پہ بٹھاتی تھی زانوں پہ بٹھا کے بی بی حسین کا سینہ چھوٹی تھی حسن کا پولا بدن چھوٹی تھی اور کئی دفعہ مسلحے بیٹھ کر روتی شہدادی فضا کی آباد ہے بی بی کونسی چیز ہے جو ہمارے گھر میں نہیں ایک وقت میں تیرے گھر میں تین امامتیں پڑ رہی ہیں تیرا شاہ امام تیرے بیٹے امام تیرا بابا نبیوں کا سردار تُو کائنات کی سیدو تُو مسلح حباز جیسا جری تیری گھر میں آئے گا بی بی قرآن تیری تطہیر کی قسمیں دیتا ہے بی بی دروازے پہ تیرے اجازتیں مانگی جاتی ہے روزانہ فرشت دلود پڑھنے کے لیے آتے ہیں بی بی تیرا گھر تو کائنات کا سب سے بڑا گھر ہے مسلحے بیویٹ کے کیوں روتی ہے محمد کی بیٹی آوازیں فزہ گھر سامنے آمد تجھے اپنا درد بتاؤں بی بی فزہ کی آوازیں بی بی آج کنیز کو درد بتا فرمایا ذرا بستر سے میرے حسن روح حسین کو اٹھا کے گا دونوں شہدادوں کو لا کے ماں نے ایک زانوں پر حسن بٹھایا دونوں سے زانوں پر حسین بڑا کے گا فزہ میں جتنی بھی امیر ہو مجھے یہ بتا ماں کو بیٹے پیارے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہاں بی بی ہوتے ہیں فرمایا تجھے رونے کی وجہ بتاؤں یہ کہہ کے دو دو بیٹوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے کی ہے رو بھی کہتی ایک جنازے پہ تیر دوسرے کا تیر اپنے جنازے سنائے تجھے زہرہ اپنی غربت ایک جنازے پہ تیر دوسرے کا تیر اپنے جنازے ایک جنازہ چلنی ہوگا ایک کا بدن چلنی ہوگا جب آئی تھی نا آلی کی بیٹی کہتے نہیں بھانگے واپس شریف بیٹیوں کا دستور ہے جب بی کے گھر میں آئے نا باپ سر پہ پیار دے کے پوچھے بیٹا تجھے تیرے گھر میں کوئی تکلیف بیٹیاں تردنے بتاتے ہیں نہیں بابا بڑا سکون ہے عزت ہے بابا کچھ نہیں چاہیے بھائی پیار دے کے پوچھ لے ہیں بتاتو سکون ہے ہم بھائی ہیں میں نے کہا دے نا اللہ تیری زندگی کرے تیرے ہوتے ہو مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو سکتا کیا ہوئی تو میں تمہیں بتاؤں گی نہیں لیکن جب ماں کے سامنے آتی ہے نا تو پھر ماں اور بیٹی کا نوکہ رشتہ ہوتا ہے پھر ماں کے گلے میں بائیں ڈالیتی ہے رو کے گلے ہیں اماں باما پوچھتا رہا میں نہیں بولی بائی پوچھتا رہا میں نہیں بولی اماں مجھے اس گھر میں یہ بھی درد ہے اماں مجھے اس گھر میں یہ بھی تقریف ہے تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے رکھ میرے سر پہ قرآن علی کی بیٹی قبر محمد پہ آئی چپ رہی ہے قبر حسن پہ آئی چپ رہی ہے جب زہرہ کی قبر پہ نظر پڑی ہے پھر زینب قبر فاطمہ پہ گر گئی رو کے گلے اٹھ میری ماں زہرہ قبر سے باہر نکل میں کجھے رسیوں کے نشان دیکھ اماں تیری زینب مجھڑ گیا ہے جب سامنے آئی ہے نا امام حسن کی قبر کے حسن کی قبر پہ آکے گری رو کے گلے حسن تیری قربانی کا شکریہ تیری قربانی کا شکریہ حسن کی قبر کام گئی عوض زینب میرے قاسم نے وفا کی ہے حسن کی قبر مات تھا مارکی کہتی ایسی وفا کی ہے ہر لاش اٹھ کے آئی ہے یہ سمٹ کے آئی ہے ہر لاش جڑ کے آئی ہے یہ کٹ کے آئی ہے بس سادات و غیر سادات جب اس ملعونہ نے زہر دیا تھا میرے مولا کو میرے قاس شاہر نے ایک نظر دودھ کے پیالے کو دیکھا ایک نظر اس ملعونہ کو دیکھ کے امام کی آواز ہے جودہ میں دیرہ اچھا امام نہیں ہوں کہنے لیکن نہیں کائنات کا عظیم امام ہے اگلا جملہ جنہیں مسلح پہ رونا ہے جنہیں چھوٹی اولادے ہیں جب اس نے کہنا تو کائنات کا عظیم امام ہے امام روح کے کہتے ہیں جودہ میرا قاسم کیوں یتیم کرتی ہے میرا قاسم ابھی چھوٹا ہے میرا قاسم ابھی یتیم نہ کرتی ہے زہر مل گئی ایک زہر کیا تھی شاہر سے آئی تھی نہ غلط پڑھو نبی کی بھی کب مشرم پڑھو زہر حلا کتاب کہتی ہے اتنی سختی زہر تھی تفسیر پوری لکھی ایک پورا باب ہے اس زہر کی شدت میں میں ایک سطر پڑھوں گا اور وہ بھی ڈر کے چھپا کے مومن کا دل بڑا نازوک ہوتا ہے تمہارا دل تک نہ جائے ایک صرف شنا دیتا ہوں جو امام حسن کو زہر دی گئی کہتے ہیں وہ زہر اتنی سخت تھی یہ دودھ دینے والے چانور کے سین کو لگائی جائے وہ خون دینا شروع کرتے ہیں اگر اس کا ایک دن کا دریانے تھینک جائے سارے آبی جانور مر جائے یہ زہر امام حسن کو ملی امام حسن کو زہر ملنی تھی اب ماتن کی تیاری کرونا جو جنازے پہ آئے ہو حسن نے جگر میں ہاتھ رکا ہوا ہے امامہ اترا ہوا ہے حوالت کی ہوئی ہے حسن جوہدہ کے گھر سے نکلے نکل کے سینے قبر محمد پہ آئے قبر محمد پہ گھر کے کہتے ہیں نانا تیرے حسن کو بڑی تکلیف ہے نانا ایک بار قبر سے اٹھے نانا اپنے حسن کو سینے سے لگا نانا تیرے حسن کا جگر پھٹ رہا ہے نانا میری اولاد بڑی چھوٹی ہے نانا تری امد نے مجھے زہر دے دیا ہے قبر محمد سے اٹھا رو کے گھر لگا نانا اگر کل میں تیری قبر پہ آؤ مجھے پہلوں میں سونے بھی جگہ دے دینا قبر محمد سے اماز ہی آ جانا کوئی تفنانے دے تو ہو جانا ادھر سے حسن اٹھے یا پکیے سے زہرہ کی آواز آئی نانے کی منتیں نہ کر کل کو سیدھا ماں کے پاس آ جانا اصر کل سیدھا ماں کے پاس آ جانا اصر زخمی ہو کے نہ آنا اصر ماں کے پاس مہیت آ جائے بس آزاد و غیرِ صداد جب اٹھایا نا محمد کے پیٹوں نے بھائی کا جنازہ کون سا گھر ہے جس گھر نے موت نہیں دیکھی جب جنازہ پڑا ہوتا ہے پڑا ہوتا ہے مستورات اٹھانے کے لئے مرد دروازے کے اندر آتے ہیں آگے آگے کوئی بزرگ ہوتا ہے وہ جوان کو روکتا ہے کہ نکڑا وہ کہتے ہیں کیوں کہتا بھی نہیں ہم علاج میں پیٹی بیٹھی ہوئی ہے اس سے باپ کا جنازہ نہیں چھوڑا پھر وہ کسی عورت کو بلا کے کہتا ہے بچی کو اٹھاؤ ہم جنازہ اٹھانے کے لئے آئے ہیں کوئی آگے اس بچی کو اٹھاتی ہے کوئی بہنوں کو پھکڑتی ہے کوئی جوان جنازہ اٹھاتے ہیں حسین کی آواز ہے غازی ابھی اندر نہ آنا ابھی زینب کے بار کھلے ہوئے ابھی زینب حسن کے جنازے پہ رو رہی ہے آج روکو ہے اللہ آج روکو ہے تین یا تین یا چار منٹ آہ آواز آئی زینب چادر سبھال ہم نے غریب کا جنازہ اٹھانے کے لئے گھر کے اندر آئے ہیں فرمایا زینب اٹھے ہم حسن کو دفعانے جا رہے ہیں پی بی زہرب نے یوں دو دو ہاتھوں سے حسن وہ حسین کی کھلائیاں پکڑی روکے کہا جیسا تیرا بھائی ہے وہیسا میرا بھائی ہے مجھے بتا کے جا لے کے کہاں جائے گا جب کہا لے کے کہاں جائے گا فرمایا قبر محمد پہ زینب کی آواز آئی نہ لے کے جانا انہوں نے ماں کو حق نہیں دیا تھا انہوں نے باپے کو ممبر نہیں دیا تھا مجھے ڈر ہے کہیں میرے حسن کے جنازے کی بے حرمت ہی نہ ہو جائے سیدھا ماں کے پاس لے جانا حسین اگر یہ دفنانے دیتے تو یہ ماں کی قبر بھی قبر محمد کے پاس بند لے دیتے وہ جو اقلوتی پکیا میں سو رہی ہے بھائیوں نے جنازہ اٹھایا بہنوں نے مشکل سے جنازہ چھوڑا جنازہ زہرہ کی حمیلی سے باہر آیا مدینہ کے بزار میں جنازہ آیا اس جنرے اگر آپ سمجھ گئے تو پوری رات لونے کے لئے کافی ہے حسین بھائی کے جنازہ لے کے بزار میں آیا کمینے بے غیرت مسلمان سامنے آکے کھڑے ہوگے کہتے ہیں حسین کیا ہے سید کی آواز ہے میرا غریب مر گیا ہے انہوں نے کہا کہاں لے کے جا رہا ہے فرمایا قبر محمد پہ ایک کمینہ آگے پڑھ کے کہہ لگا قبر محمد تم سیدوں کی جاگیر نہیں ہے اتنا چملہ کہنا تھا یا ایک عورت نے اشارہ کر دیا تین سو تیر کمانوں پہ آ گیا تیروں کا کمانوں پہ آ رہا تھا حسین کی آواز ہے غازی چنازہ روڑ غازی تیر آ رہے ہیں اب پاس تیروں کے آگے آ گیا فرمایا تیر مارنے ہو کربلا آ جانا وہاں روگنے والا کوئی نہیں ہوگا یوں حسن کے جنازے پہ رہا دی کرتا بس مات بھی ہو مجھے ماف کر دینا ستر تیر حسن کے جنازے پہ لگے ہو اب پاس اپنی حویلی کی جانب دوڑا کتابیں لکھتی ہیں جب اب پاس دوڑتا تھا حدینے کی گلیاں گاپتی تھی شینب تڑپ کے اوٹ کے کھڑی ہوئی روگ گتی کنزوم دعا کر جنازے کو خیر ہو میرا غازی واپس آ رہا ہے شینب دروازے پہ آئی عباس قریب آیا بی بی کی آواز آئی عباس روک مجھے بتا کیا ہوا ہے عباس نے امامہ ادھارا شینب کے قدمہ میں پھینکا روگ دم میرے جنازے پہ تیر لگ گئے اوہ مجھے میری تنوار دے مئیر سے جا کے پوچھو اور میرے مرے کا قصور کیا تھا ایک سطر پڑھنے دینا بی بی ہو سکتا ہے ہم میں سے آخری کسی کی مجلش یہ جو آج جنازہ آئے گا نا اس کے سب سے آگے وہ آتا ہے جسے پورا سال روتے ہو اس جنازے کی آگے کربلا کا غریب حسین آ رہا ہے کاندہ دیکھ کے عباس آ رہا ہے بی بی زینب نے یوں عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے رکھے گا غازی لڑنا نہیں غازی جنگ نہیں کرنی عباس ہم نے مدینے میں نہیں لڑنا عباس کی عباس نہیں اور جنازے پہ تیر لگ رہے ہیں بی بی زینب نے غازی کو چھوڑا بی بی نے مڑ کے دیکھا اس حین سخبی جنازہ لے کے اندر آ گئے عباس زینب حجڑا کھوڑ اور میرا حسن پھر زخوی ہو گیا زینب کے حجرے میں بھائی کا چنازہ آیا زینب نے ایک دفعہ یوں چنازہ دیکھا ایک دفعہ حسین کو دیکھا پھر چنازہ دیکھا پھر حسین کو دیکھا علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین کفن بدلو آہ زینب کفن بدل بی بی کی آواز ہے جو کفن کے ٹکڑا چنازہ سے آئے تھے وہ پانچ تھے ایک نانہ لے گیا ایک ماں لے گئی ایک بابا لے گیا ایک میں نے ابھی حسن کو پہنا دیا اب ایک ٹکڑا امانت ہے وہ تیری ہے حسین تیرے حصے کا کفن پھڑا ہے اتنا کہنا تھا غریب نے بہن کے گلے میں واہر ڈالی لوگ کہا میرے حصے کا کفن نہ میں اپنے غریب کو پہناوں فرمایا تو کیا پہنے گا فرمایا مجھے کفن کی ضرورت نہیں ہے میں پغیر کفن کے چلا جاؤں گا ادھر زینب نے تیر نکالے شروع کیے آخری تیر زینب کے ہاتھ پہ آیا آوازہ نانہ گھر آ کے دیکھ تیرے امیر کا جنازہ تیروں پہ اٹھ کے آگیا آگیا مصموم کا جنازہ محمد کے بیٹے کا جنازہ didn't come up to zieٹے کا جنازہ جنازہ آہ 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 موسیقی 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 یا حسن مجتبال ودایہ مجتبال ودایہ کس کے لاشے پہ تیروں کی برساتے ہیں مصطفیٰ مرتضی فاطمہ ساتھ ہیں مصطفیٰ مرتضی فاطمہ ساتھ ہیں ہم نے کے پیش والویدال ودایہ حسن مجتبال 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 ودایہ ملتا فان وینا جان ملتا فان وینا جان حی حسن مولا حسن حی حی حسن